جو بڑے بڑے مسائل تھے ان کے بارے میں وزیراعظم صاحب کو ہم نے ہائلائٹ کیا ہے سب سے پہلے جو ایک رویہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ حکومت کا جو موجودہ رویہ صوبے سندھ کے ساتھ چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی دشمنی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی صوبے سندھ کے اوپر اتری بھی ہے جو نظام اس وقت سندھ کے اندر چل رہا ہے کہ عوام کے پاس پینے کے پانی کے مسائل ہیں یہاں پہ ہسپتالوں کے شوز ہیں یہاں پہ سکول کے شوز ہیں یہاں تک کہ وزیراعظم صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ صوبے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ حال ہے کہ اگر کتہ بھی کٹ جائے تو اس کی بھی دوائیاں ان کے پاس موجود نہیں ہیں جس طریقے سے حالات ہیں ہسپتال کے وہ بھی ہم نے وزیراعظم صاحب کو بتایا اور جس کے اوپر وزیراعظم صاحب بڑے حیران تھے کہ انہوں نے کہا کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد تو ظاہر ہے کہ یہ ساری ذمہ داریاں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں کہ انہوں نے عوام کے سارے مسائل حل کرنے ہیں وزیراعظم صاحب کو یہ بھی بتایا کہ بار بار جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحب باتیں تو بڑی کرتے ہیں اور اعتراضات تو بہت اٹھاتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ صوبے سندھ کے اندر اس وقت جو کرپشن کا بزار گرہ میں اس کا کیا گیا ہے اور ہماری خواہش ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے بتایا کہ نیب جو ہے وہ اپنی کاروائی کو بھی تیز کرے جو سندھ کے اندر کرپشن ہو رہی ہے اس کے اوپر نوٹس لیا جائے جس طریقے سے محکموں کے اندر ایک بندر بانٹ چل رہی ہے اس کا بھی نوٹس لیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات جو کہ وزیراعظم صاحب سے آج کی گئی ہے کہ کراچی الیکٹرک جو ہے جس کے اوپر نیپرا نے بتایا ہے کہ انیس جو لوگ شہید ہو گئے بارشوں کے دوران وہ کراچی الیکٹرک کے ناہلی تھی تو اس میں وزیراعظم صاحب سے گزارش کی ہے کہ وہ کراچی الیکٹرک کو احکامات دیے جائیں کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی الیکٹرک جس طریقے سے کام کر رہی ہے اپنے سسٹم کو بہتر نہیں کر رہی اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے ہمارے سارے ایم پی ایزوں ہیں آج وہ موجود تھے اور کراچی کے ایشیوز کو بھی ہائلائٹ کیا گیا ہے اور وزیراعظم صاحب کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پیکج آپ کے طرف سے انانس کیا گیا تھا اس کی رفتار کو بھی تیز کیا جائے اور وزیراعظم صاحب نے یقین دلائے ہے کہ کچھ جو ہمارے اس کے اندر جو کراچی پیکج جو وزیراعظم صاحب کے طرف سے انانس کیا گیا تھا جس میں دو سے تین بڑے روڈ ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اسی سال میں اس کی فنڈنگ مکمل کر دی جائے گی اور اسی سال میں اس کو اناغریٹ کر دیا جائے گا خسروب اختیار صاحب نے بھی یقین دلایا ہے کہ آنے والے مہینوں کے اندر آگست کا ٹائم انہوں نے دیا ہے کہ آگست کے مہینے تک جو گرین لائن ہے وہ بھی پوری مکمل کر دی جائے گی اس کی بسس جو ہیں وہ بھی منگا لی جائیں گی کیونکہ یاد رہے کہ گرین لائن کی بسس منگانا وہ سین حکومت کی ذمہ داری تھی گرین لائن اور ریڈ لائن کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ جو گرین لائن ریڈ لائن تھی وہ ذمہ داری وفاق کے ذریعے ورلڈ بینک کو جتنی میں ایشورنس دینی تھی وہ بھی دے دی گئی ہے تو ایک بڑی بہترین میٹنگ رہی ہے وزیراعظم صاحب کے ساتھ اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ کنٹینیوز بیسس بیسی طریقے سے دورے کرتے رہیں گے ایک بات اور بہت زیادہ اہم ہوئی ہے کہ وزیراعظم صاحب کے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو سندھ کے دورے ہیں وہ سندھ کے دورے بڑھیں گے کیونکہ سندھ کے اندر جو حالات ہیں وہ بہت ہی برے حالات ہیں اور ان کو جو ہے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے احساس پروگرام جو ہے احساس پروگرام کے ذریعے جو ہے سندھ کے جو لوگ ہیں جو اس وقت ایک جن کے ساتھ ایک سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے حکومت سندھ کے طرف پاکستان پیبلز پارٹی کے طرف سے تو احساس پروگرام کے ذریعے سندھ کے غریب جو لوگ ہیں جو بچارے زورت مند ہیں ان سارے زورت مند لوگوں کی زیادہ سے زیادہ احساس پروگرام کے درود جو ہے وہ مدد کی جائے ہیں جی نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی واضح طور پر ایک بات کلیر کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایمپیز ہیں ہمارے بیچ میں کوئی کسی قسم کی اختلافات نہیں ہیں فردوش امیم نکوی صاحب ہماری لیڈر آف دو اپیزیشن ہیں حالی مادر شیخ ہمارے پارلیمنٹی لیڈر ہیں ان دونوں کو جو ہے وہ وزیر آزم صاحب کے درف سے متخب کیا گیا تھا ان کو نومینٹ کیا گیا تھا ہم بڑی مضبوطی سے اور ضبط اس طریقے سے کام کریں آپ نے دیکھا تھا یہ ہمارے سارے صاحبی دوست ہیں کہ پچھلے پان سال پاکستان تحریک انصاف نے جب ہم صرف تین ایمپیز تھے ہم نے کس طرح سین اسیملی میں کام کیا اسی طرح کام چلتا رہے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو ٹف ٹائم دیا جائے گا کس شکل میں صرف اس شکل میں کہ جو عوام کو ڈیلیور نہیں کیا جا رہا ہے عوام کی خدمت نہیں کیا جا رہی ہے ان کو اس پہ پابند کرنا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ ذمہ داری ہے یہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد کہ جو پیسہ وفاق جو تحریک انصاف کی حکومت ان کو نیف سی کے ذریعے پیسہ دیتی وہ پیسہ سارا خرچ ہونا چاہیے اگر وہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا تو نیب ان کے پیچھے پڑے گی اور انشاءاللہ پھر جو کرپشن کرے گا جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں وہ جیلوں کے اندر بھی جلد ہوگی یہ بتائیے کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ جو وفاقی وزیر ہے آپ کے اپنے اپنے علاقوں میں جائے بڑی ناراضی چیز ہے اور ایک پہی نہ ہو گیا وہ صرف اپنے شہر کراچی نہیں بلکہ صوبے بھر کے اندر وفاقی وزیروں کو کہا گیا ہے وزیراعظم صاحب کی طرف سے کہ وہ صوبے بھر کے اندر ہر حلقے میں جائیں اور وہاں پہ اپنی منسٹری کے ذریعے اپنی منسٹری کے ذریعے ہمارے وفاقی ذریعے جو عوام کی مدد کر سکتے ہیں جیسے کہ گیس کے پروجیکٹس ہیں سندھ کے اندر جہاں پہ جن گاؤں دیہاتوں کے اندر گیس نہیں ہے وہاں پہ ان کو جو ہے گیس سائن پروائیڈ کی جائے اس کے ساتھ سا وزیراعظم صاحب نے اقامات دی ہیں کہ جیسے کہ پاور منسٹری ہے جن سندھ کے ایسے شہر ہیں گاؤں دیہات ہیں جہاں پہ بجلی کے شوز ہیں ان کو فوری طور پہ پریوریٹی کے اوپر ان کو جو پی ایمٹیز لگنی ہے ان کو جو کنیکشنز ہیں وہ فوری طور پہ دی جائے دوسری بات آخر میں آپ نے فرمایا کہ کراچی کی صفائی مہم کا آج مہینہ مکمل ہو گیا ہے وزیراعظم صاحب آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کل سے میں پورے شہر میں گھوموں گا اور پورے شہر میں آپ کو بے نکاب کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے کراچی شہر کے اندر یہ دون امریکہ سلسلہ چلایا اور ڈیپٹی کمیسنرز کو پانچ مچ کرو رو بے بار بار دیئے ہم آپ کو ایکسپوس کریں گے وزیراعظم صاحب ہم بتائیں گے عوام کو کہ آپ نے کس طرح بے اوقوف بنایا ہے کس طرح ایک جگہ سے کچھر اٹھا گیا آپ نے دوسری جگہ پھیکا وزیراعظم صاحب یہ شہر بھی آپ کا ہے آپ پورے سندھ میں ناکام ہو گئے ہیں آپ پورے صوبے میں فیل ہو گئے ہیں عوام کی خدمت کرنے میں آپ کے پاس مراد علی شاہ صاحب کوئی جواز نہیں بچا ہے صوبے سندھ کا وزیراعظم ہونے کا اگر پاکستان پیبلز پارٹی کے پاس کوئی مرد موجود نہیں ہے اچھا وزیراعظم بننے کے قابل تو کسی عورت کو وزیراعظم بنا دیا جائے کیونکہ مردوں کے اندر لگتا ہے کہ ان کے پاس دم نہیں ہے جو سندھ کی عوام کی خدمت کرے شاہد کوئی رحم دل عورت آ جائے ان کی پارٹی میں سے جو آئیں اور آگے عوام کی خدمت کریں میرے خیال سے اگر مجھ سے اگر آپ ذاتی رائے لیں تو نیب زیادہ وزیراعظم کو میرے خیال سے سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنی کرپشن سے جو ہے پاک صاف کرنا پڑے گا اگر وزیراعظم صاحب سے وہ ملنے کے خواہش مند ہیں پہلے اپنے کیسز ختم کرائیں آپ کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے تحقیقات چل رہی ہے ابھی تو فیلال آپ وزیراعظم صاحب نیب زیادہ ہیں جب نیب کے شکنجے سے نکل جائیں گے جب کرپشن سے کلیر ہو جائیں گے پھر آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کی ملاقات کرا دوں گا وزیراعظم صاحب سے شکریہ مجھے گرین بس چل گئے وہ پہنچی آئی سر آج اوکی ہے اوکی ہے ادھر ادھر بہن ادھر ہیں جی دیکھیں میں ایک سیکنڈ میں میں آپ سب صحافیوں کا بڑا مشکور ہوں آپ سب صحافیوں کا بڑا مشکور ہوں آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے یہ میری بہن ادھر ایک ساتھ کھڑیویں ہیں ان کو زمان ٹاؤن کے علاقے میں کہتے ہیں کہ شخص نے میرے کپڑے پھا رہے ہیں مجھے مارا ہے اور وہاں پہ زمان ٹاؤن کی جو پولیس ہے نہ وہ شخص کے خلاف کوئی اقدام اٹھا رہی ہے نہ اس کو ارسٹ کر رہی ہے آپ اس کی آواز ضرور سنیں اور اس کی آواز آپ اس عورت کی آواز جو ہے اس وزیر اعلیٰ تک پہنچائیں بتائیں آپ کیا ہوا بتائیے میرا سامان تھا کسی کے گھر رکھا میں اٹھانے گئی ان لوگوں نے میرے کپڑے پھاڑے انہوں سے پیسے چھینے میری سونے کی چین چھینی میں اپنا کاروبار کرتی تھی وہ سارا پیسہ ان لوگوں نے لوٹا لیکن کسی نے آواز نہیں اٹھا زمان ٹاؤن گئی وہ پولیس والوں نے کچھ نہیں کہا مجھے کہنے لگے ہم نہیں کاٹ رہے فیار شریف آباد گئی انہوں نے بھی نہیں کاٹی انہوں نے بھی بتتمیزی کی مجھ سے کہ ہمارے ساتھ کھانا کھانے چلو یا ہمارے گھر چلو پھر رہ فیار کٹے گی عورت کی عزت یہ ہے یہ عورت کی عزت ہے یہ دیکھیں یہ حال ہے ہماری پولیس کا اس پولیس کا حال اندازہ لگا لیں کہ جب کراچی شہر کے اندر یہ حال آتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ سندھ کے باقی گاؤں دیہاتوں کے اندر کیا حال ہوگا ایک عورت کھڑی ہے وہ کہتی ہے کہ میری کپڑے پھاڑے گئے ہیں اور زمان ٹاؤن کی پولیس جب وہ تحقیقات نہیں کر رہی ہے میں ڈی آئی جی صاحب سے بات کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈی آئی جی صاحب جو ہیں اس عورت کو انصاف دلائیں گے اس کے ساتھ ساتھ غلام نبی میمن صاحب سے بھی میں بات کروں گا جو کراچی کے چیف ہیں شکریہ آپ کا